آپ نے تو بڑا کہا تھا کہ موجزہ ہی ہوگا جو دوہزہ تئیس میں الیکشن ہوگا سو موجزہ نہیں دیکھا ہم نے اب دوہزہ چوبیس کا بتائیں دیکھیں دوہزار تئیس میں جب الیکشن کی بات ہوتی تھی تو میں کہتی تھی کہ یہ تئیس والا سال الیکشن کا سال ستاروں کی روشنی میں نہیں ہے ہاں موجزہ ہو جائے وہ اور بات ہے اور اگر ہوا تو دوہزار چوبیس کا فرسٹ ہاف ہوگا لیکن اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی جب یہ الیکشن ہوئے تھے فریہ جی تب بھی میں ہر چینل پہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ کاش یہ الیکشن نویمبر میں کرا لیے جائیں ان دو گرہنوں کے درمیان میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ جو بنے گی یہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی اور کانٹروورسی بہت بنے گی لیکن وہ جو الیکشن اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ میں ہوا تھا وہ بھی دو گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا دو ایکلپس تھے سولر اور لونر ایکلپس کے درمیان میں ہوا تھا تو اب جو الیکشن جب ہونے جا رہا ہے تو کیونکہ میں آپ سے پہلے بہت سارے پروگرامز کر چکی ہوں ریکارڈ نئے سال کے تو میں نے ایک بات کہی تھی ہر فورم پہ کہ تیرہ ڈیسیمبر دو ہزار تئیس سے لے کے پانچ جنوری دو ہزار چوبیس تک اگر کوئی کیاوس نہیں ہوتا کوئی ناغہانی آفت نہیں آتی تو پھر الیکشن آٹھ فروری کوئی ہوگا اور تیرہ ڈیسیمبر کے بعد ہمارے تیرہ ڈیسیمبر سے فیفت جنوری تک فیفت جنوری تو یہ جو ہے یہ والا جو ٹائم ہے یہ کیاوس کریئٹ کرا سکتا تھا لیکن تیرہ ڈیسیمبر کے بعد ہی سپریم کورٹ کی وہ کاروائی ہم نے دیکھی جس میں کازی فائز عصا جاتے جاتے کہہ کے گئے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ٹل سکتا اور پتھر پہ لکی رہے تو آئی ٹینک سو اب میرا بارڈرز بھی ہمیں سیف نظر آتے ہیں پانچ فروری سے ستارہ اور پیسپل ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن آب آٹھ سے آگے مجھے تو پھر نئی علم کی روشنی میں بھی سمجھ آتا کہ جو ہے ٹل سکتے ہیں کیونکہ فضاء پاکستان کی سازگار ہوتی جا رہی ہے نئے سسٹم کے لیے لیکن یہاں میں ایک بات کہہ دوں ہمیشہ شروع میں کہتی ہوں کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے میں تو اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں حساب کتاب ایک سائنس کہتی ہوں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں مجھے غلط ہونا منظور ہے لیکن جو سمجھ میں آتا ہے علم کی روشنی میں ذاتی پسند نا پسند پہ میں نے کبھی پرڈکشن نہیں دی فریا اسی وجہ سے میں نے بڑی عزت افضائی بھگتی بھی ہے اپنے لیے رائٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ نے صحیح کا لیکن آپ نے کہا الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ ایر فیبریکوہ سازگار بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باقی آپ نے خاص طور پر کہا تھا کہ بند گلی میں چلی جائے گی ایک جماعت وہ آپ کو بند گلی میں ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے جب نواز شریف صاحب کا دور آیا تھا اور انہوں نے اپنے سخت ترین دور میں اور یہ ایک میری پرڈکشن تب بھی مشرف صاحب کے دور کی اور ان کی جلاوطنی کے دور کی کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور تیسری بار وزیراعظم بنیں گے جب وہ بنے تو جب وہ ان کے پر میں کہتی تھی کہ سخت دور ہے ہر فیصلہ سوز سمجھ کے لیں جو باتیں میں خان صاحب کو کہہ رہی تھی بائیس والے سال سے وہ میں نواز شریف صاحب کو بھی کہتی تھی لیکن دونوں میں سے کسی ایک صاحب نے بھی میری بات پر کان نہیں دھرا یا مجھے سیریس نہیں لیا اور جب وہ عدالت میں کیسز گئے تو میں نے تب پیش گوئی کی تھی فریہ جی کہ مائنس ون ہو جائے گا لیکن نون لیگ اپنی مدد پوری کرے گی اب وہی ٹائم خان صاحب کے اوپر ہے خان صاحب ایک ٹائملی برے وقت برے ٹائم سپین کے اندر ہیں دو ہزار چوبیس بھی میں کہوں گے کہ مجھے مکمل ریلیف کی خبر دے رہا نہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں ریلیف کی انڈیکیشن ہوتی ہے وہ بھی جو ستاروں کی روشنی میں مجھے سمجھ آتی ہے وہ بھی بیس مارچ کے بعد سے یہ ذرا بتائیں پی ٹائے چیئرمن کی جو جو باتیں آپ لوگوں نے کہیں بھی انہیں بتایا بھی لیکن اوورال نظر یہی آیا واقعی کہ آئیسولیٹ بھی ہوئے بانگلی میں گئے مشکل اگر ہم اس پر کوئی بلیف کرتا ہو تو وہ کہیں بھئی مشکل سٹارز اگر کسی کے سب سے زیادہ تھے تو وہ نہیں کہتے اب کیا نئے سال میں کوئی بہتری ہے یا مزید خراب نظر آ رہے ہیں کدھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو پی ٹائے چیئرمن میں ہیں اچھا فریہ جی ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں ان کا بان ستارہ بہت سٹرونگ ہے بانی پی ٹائے کا میں تو خان کا نام لے سکتی ہوں تو ستارہ ان کا بہت سٹرونگ ہے یہ یاد رکھیے گا ان کا سیاسی ستارہ بھی سٹرونگ ہے پچھلے دنوں میری ایک نظر سے گزری ایک اپنی چینل کی ہیڈ لائن میری بنی ہوئی تھی وہ میموریز میں سے گزری کہ خان کو سیاست راس ہے شادی راس نہیں ہے تو جب یہ ٹائم شروع ہوا اٹھارہ جولائے دو ہزار تئیس سے تو یہاں سے میری پرڈکشن تھی کہ خان صاحب کی سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات کا شکار رہیں گی اور ابھی دو ہزار چوبیس میں فریہ جی نہ میں کہوں گی کہ وہ مکمل سیف زون میں نہ میں کہوں گی کہ وہ ریڈ زون میں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے ڈیل کے نتیجے میں ریلیف لیا میرا تو خیال ہے اکل مندی اسی میں ہونی چاہیے پھر باہر رہ کے اپنی سیاست کی کوئی لیکن وہ سنتے ہیں ہماری تو کوئی بات پہنچتی نہیں شاید ان تک جو ہے یا وہ کبھی کسی کی پہ نہیں سنتے ہیں نہ پریشان ہو آپ کی نہیں کسی کی پہ نہیں سنتے ہیں ان کے بالے میں یہ تاثرہ آپ سوچیں نا مطلب اتنی محبتیں سمیٹ کے اور جو ہے کہیں تو کوئی سٹریٹیجی بنائیں کیونکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور ریلیف دے سکتا ہے لیکن وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اور اس کا بھی جو انڈیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹوئنٹیت مارٹ سے پہلی ریلیف کی کرن جو ہے نا وہ ملتی ہے خان صاحب کو اب آگے لیکن ابھی میں کہوں کہ چوبیس میں ریلیف مل سکتا ہے فریہ جی پاور نہیں میں کہہ سکتی کیونکہ ابھی ستارہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جو جو بھی جیسے جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تھا تو میں نے کہا تھا دس سال لگیں گے کم بیک کرنے میں جب نواز شریف صاحب کا دور ختم ہوا تو اب جا کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھوئی کہ سیکنڈ ہاف میں میں نے کہا تھا کہ ملک واپس آئیں گے اپنے گھر کی خوشی اللہ انہیں دے گا اور ان کا ستارہ آگے مزید ساللڈ ہونے جا رہا ہے اسی طرح خان صاحب کی بھی تھوڑی سی باری ہے صرف ہم ان کے پیار کرنے والے تھوڑے ہم امپیشنٹ ہو رہے ہیں بڑا سیاستدان بننے کے لیے تھوڑی قربانی دینی پڑی جاتی ہے جو کچھ لوگ تھے میں نے آن لائن نہیں دیکھا سم پیپر پرڈکٹنگ بڑی زبدیس چیزیں خان صاحب کے لیے وہ کس طرح آپ نے دیکھی ہوں گے پرڈکشنز کچھ لوگ ہر ہفتے پرڈکٹ کرے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بس پاور میں آنے والے ہیں وہ کہاں سے پرڈکشنز آ رہی ہیں دیکھیں وہ بھی علم رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا وہ میں نے تو کہا کہ میرا تو اللہ سے ریزولوشن ہے مجھے غلط ہونا منظور ہے فریاد جی میں ذاتی پسند نا پسند پر اپینین نہیں دے سکتی جو علم راستہ دکھا رہا ہے گل صاحب میری باتوں پر ان کے ساتھ پہلی بھی ہم شوک کر چکے ہیں یہ اب کتنے متفق ہوتے ہیں کیونکہ مطلب میں نے عزت افضائی بھگتنی مجھے منظور ہے لیکن میں نے اپنے بیان کو ستاروں کی روشنی میں بیان کروں گی غلط بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میرے پڑھنے کا انداز غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں پاور نہیں ریلیف کی خبر پھر بھی ستارہ دیتا ہے آپ نے اپنا سائچہ تو نہیں بنایا سامیہ جی پانل لائٹر نوٹ میں دیکھیں سائنس ہے تو میرے اوپر بھی تو اثر کرتی ہوگی نا تو میں تو سچی بات ہے میں تو پوزیشن سے بہت ڈرتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی دیکھ کے چلتی ہوں علم ہے یہ نہیں ہوتا کہ چراغ تلین دہرا سمجھ آتی اپنی زندگی کی بھی نہیں ٹھیک ہے it's up to you اپنا بھی دیکھ لیتا ہے انسان سامیہ جی 2024 میں کیا نواز شیر صاحب کو ہم ایک دفع پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں ان کا ستارہ کیسا ہے سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ اس کا ذکر صرف ضروری اس لیے کرتی ہوں کہ ان کی جلا وطنی میں میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے لیکن اس بار مجھے سچ بتاؤں مجھے آواز نہیں آتی کہ یا میرا ہومورک ناکس ہے میں اس پہ میری کمانڈ نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح اتنی obvious situation ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر آزم بنیں گے مجھے وہ king maker بن سکتے ہیں کسی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یہ تو تہہ شدہ سی بات ہے کہ دس جنوری سے نواز شریف صاحب کا ستارہ مزید powerful ہونے جا رہے ہیں مزید strong ہونے جا رہے ہیں انہیں اور بھی clean chit ملتی ہے اور ستارہ ان کا بڑے عرصے کے بعد ان کے نصیب کھولنے والا کام جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سخت وقت سے گزریں کمپنسیشن کا وقت ہے لیکن پدا نہیں وزیر آزم بننے کی خبر جو سچی بات ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی مریم نواز کا تو نہیں سامیہ جی آپ نے بھی زائچہ بنائے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جیسے غلام عباس صاحب نے بھی کہ تو میں بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں جب تک میں آپ تک پہنچی ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ سال کون سا ہونا چاہیے تو میں کہتی پچیس والا الیکشن کا سال کر لیں مریم صاحبہ کو کمپنسیشن جو ان کی ایفرٹ کی وہ بھی پچیس والے سال سے زیادہ ملتی ہے اس وقت مجھے نہیں پتہ ان کے حصے میں کیا آئے گا لیکن وہ مجھے پاور فل ہوتی بھی ضرور نظر آتی ہیں لیکن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو سے پاور فل ہوتی ہیں اور ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کر دوں جس ابھی علی بھائی بھی یہ بات کہہ رہے تھے یقین جان یہ تو میرے دل کو میں پچھلے تین سال سے بدنام ہو گئی ہوں کہ یہ عورت اچھی خبریں نہیں دیتی ہے جب سے کرونا سے پردکشن میری دینی شروع ہوئی اور وہاں سے لے کہ اب تک میں نے کبھی نہیں کہ لیکن اللہ میری عزت رکھ لے اس پیش گوئی پہ اور جب میں بری پیش گوئیاں دیتی تھی میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہمارے پر دوسری نیشنالیٹی بھی نہیں تو یقین جانیے کہ دو ہزار چوبیس اور پچیس میرے رب نے چاہا پاکستان کے پٹری پہ چھنے کے سال ہیں کبھی ہم لادلہ کہتے ہیں خان صاحب کو کبھی ہم لادلہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو اصل میں لادلہ میرا ملک انشاءاللہ پاکستان جو بنے گا اور یہاں سے ایک نئی سمت میں جو اس کا سفر شروع ہوگا یہ ایک ریمارکبل ہماری جرنی ہوگی